ایک تو اسکردو کی لوکیشنز اتنی اچھی تھی اتنی انسپائرنگ تھی پھر وہ کاریکٹر اسکرپٹ اتنا اچھا لکھا گیا تھا اس کو بڑے دل سے کیا اور وہ بھی ایک مثال کی شکل اختیار کیا کوشٹہ سے یا ہوش سے محلہ مولانا کریو کی سوا نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارا ایپٹی ٹو ٹیسٹ ہوتا نہیں ذہن میں واضح ہی نہیں تھا کہ کیا بنیں گے والد صاحب کی خواہش تھی ڈاکٹر بنانے کی اچھا گھر بلے تو مجھے کہتے تھے کہ تمہاری آواز پہاڑی کا وہ جیسی ہے اثر جلیلی لہجے کی اور تلفز کی درستگی دیکھا کرتے تھے مجھے میرے دوست پہاڑی بکرہ کہتے تھے تقریباً چھے دن مجھے کھانا نہیں ملا ہوارس کا کیریکٹر جب وزنفر کر رہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیریکٹر مجھے لگتا ہے کہ کم بولے گا کیونکہ انتقام کی آگ میں جلتا ہوا بندہ ہے ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کردار ہے اتنے بہت سے کرلی ہیں کہ جو بھی خواہش ہو تو میں کوئی ٹپیکلی ایک خیال کیریکٹر تو نہیں کہہ پاتا ہاں میں ضرور کہتا ہوں کہ زندگی اور زندگی کے کردار اتنے متنوعہ اتنے اتنے زیادہ ہیں کہ ایک جنم میں ایک زندگی تو پوری نہیں ہے کہ اس میں بندہ کرسکے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بہار کی کچھ کیریکٹرز انسپائر کرتے ہیں ایسا الپچینو کی کیئے ہوئے کچھ کیریکٹرز اتنے انسپائرنگ ہیں دل چاہتا ہے کہ جیسے سینٹ آف و وومن میں جو نندھے گھرول ایسا الپچینو نے کیا ہے ایک مثال ہے جیسے سینٹ آف و ون کے ستل پرفومنس اور آج کے دور پر بڑے چچھ ایکٹرز ہیں اور بڑے شون پنگ کا کیریکٹر دیکھا تھا اس نے بہت انسپائر کیا تو یہ آتے رہتے ہیں ذہن کے سامنے اور پھرخواہش بھی زندگی پیدا ہوتے ہیں کچھ طرح اقاعد سمدی جلتہ کے ادھار کیا جائے اصل میں ایک ایسی پیاس ہے جس کا پجھنا میرا خیال ہے ناممکی نہیں تو مشکل ضرور ہے جتنی ورائیٹی جتنا تنبو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہے وہ ایک چھوٹے چھوٹے سے جیسٹر سے ایک چھوٹی سی بوڈی لینگویج سے ایک چھوٹے سے اسلوب سے ایک ڈکشن سے لفظوں سے کیریکٹرز بزا جاتے ہیں اور پھر ان کا سارا رویہ سارا برتاؤ بزا جاتا ہے اور وہی ایک جباریکی ہوتی ہے وہ ہے اصل چیلنج اور جب لوگ اس کو اسے محضور ہوتے ہیں اس کو انجوائے کرتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے تو یہ تلاش تو میں خیالہ جاری رہتی ہے زندگی میں ہمارے خوشی غم مایوسی کامیابی یہ بڑی ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اصل میں ہم خوشی میں خوش تو ہو جاتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں اس کی پیشی کو غم بھی شاید چھپا ہوئی ہے خوشی اور غم دکھ اور سکھ کامیابی ناکامی یہ بڑی خیال زندگی میں سائٹ پائی سائٹ چلتے ہیں بعض اوقات ہم ایسے نا شکری ہوتے ہیں کہ خوشی کو خوشی کے طور پر ریسیو ہی نہیں کر پاتے ہیں یا ایک شوٹی سی بات کو اپنے دکھ بنا کے پیارے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں چھوٹ چھوٹی خوشیاں ایسی چیز ہیں جس سے اس کا پورا لطف لینا چاہیے بس میں میرا پہلا آڈیشن میں کامیاب ہونا ایک بڑی خوشی تھی دوسرے میں کامیاب ہونا خوشی تھی پہلا ڈراما سکسس ہو جانا ہے خوشی کی بات تھی پہلی بچی کی پیدائش وہاں خوش بھی بہت ہوا تھے کوئی ٹیم سے اور رواج تو یہ ہے کہ بچیوں کی پیدائش کو خوشی نہیں بنائی جاتی لیکن انہوں نے بنائے پھر پہلی پروٹیکشن جب کی اور پھر کامیاب بھی ہو گئی حالانکہ اس میں جیسے دشت میں جتنا دشت سکسسول تھا اور جتنے ان ٹیم نے پیسے کمائے تو اس کا ایک بہت بہت ہی قلیل سا حصہ ملا لیکن جو عزت ملی جو آج بھی ذکر آتا ہے رامرکات لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی دعات دیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے تو اثر میں انسان صحیح سے سمجھ نہیں پاتا وہ کبھی خوشی میں دکھی ہو جاتا ہے کبھی ایک ایسے دکھ کو بھی خوشی سمجھ لیتا ہے یہ کیسا فلسفہ ہے یہ کیسی بات ہے جو کبھی کبھی بعد میں سمجھ جاتی ہے اللہ نے ہمارے لئے اچھا ہی اچھا رکھا ہے آج ہم ناکام ہوتے ہیں بڑا کرتے ہیں بڑا رکھتے ہیں بڑا دکھی ہوتے ہیں لیکن کچھ عرصے بات پر چلتا ہے کہ اس ناکامی کے پیچھے مسئلیت کیا تھی ہے ہم نے کیا حاصل کرنا تھا تو میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ بھی یہی راج زندگی میں کہ بعض خوشیوں کی خوشی کا خوشی کے گزرنے کے بعد احساس ہوا اور بعض دکھ جن پر دکھی ہوئے بات میں پر چلا کیا ایسا دکھ ہونے والی بات نہیں تھی تو میرے جیسا کم علم آدمی کم احسیت آدمی شاید اس کو پری طرح سمجھ نہیں پایا اور پھر کامیان بھی ہے ناکامیان بھی ہم نہیں سمجھ پاتے حضرت علی کا فرمان ہے کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا بہت بڑا فلسفہ ہے کوشش کرتا ہوں اس کو سمجھنے کی بعض وقت بہت میں کچھ چیزوں کو انیلائز کرتے ہیں سمجھ جاتی ہے کہ بات کتنی بڑی ہے جو ہم گھرزیں نکرتے ہیں یہ کرنے جا رہے ہیں نہیں جا پاتے ہیں تمام طرح ارادے تمام طرح طاقت کی واجب دی جا پاتے ہیں بیچ پہ راستہ بدلنا پڑتا ہے یہ خوشی اور غمگا ہے لیکن بڑی خوشی ہیں اللہ نے دی جتنا شکر اضا کریں گم میں اور بہت سے چیزیں جنہیں ہم دکھ سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی اور اس پر بھی گلہ نہیں ہونا چاہے ہیں ایکٹنگ کی فیل بھی ویسے بڑے مزی کی فیل ہے لوگ نوملیس کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روپ بہ روپ کا کھیل ہے کبھی کبھی یہ اتنا دل کے پاس ہوکے گزرتا ہے کہ حیرت ہوتی مجھے آتا ہے ایک بار ہمیں گنامہ کر رہے تھے کمبریلی شاہز کے ڈائیکٹر تھے سیٹ پے اس سین میں میں کبھی صاحب اور مرہومہ تاہرہ تھی آپ کو پچیس تیس سال بعد ملے ہیں اور ایک جو گزری ہے زندگی میں میں انہیں سنا رہا ہوں بی ٹی وی لاہور میں تھے تو وہاں ایک بڑا گیٹ ہوتا ہے جس کو ہاتھی گیٹ بھی کرتے ہیں بہت بڑا گیٹ ہوتا ہے اس میں سے سارے سیٹس وغیرہ اور فرنیچر وغیرہ اندر آتا ہے اور جاتا ہے بڑا خاموشی کرائی گئی بڑا سینسٹیف سین تھا میں کہانی ایک بیچ میں لال ٹین جل رہی ہے اس کے گردم تینوں بیٹھے ہیں اور میں وہ کہانی سنا رہا ہوں وہ سناتے 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 میں اتنا مہم ہو گیا کوئی سیونٹی ایٹی پرسنٹ سین میں ہو چکا اور بالکل کھویا ہوتا کہ کسی نے وہ ہاتھی دردڑا دیا اس آواز سے میں بالکل میرا برین جو ہے اور سلسلہ جو ہے وہ کٹ گیا کوئی صاحب شاید صورتحال کو سبجید انہوں نے ایک دم ڈانٹنا چیخنا چلنا نہ شروع کر دیا مجھے جھنجوڑا اور یوں کر کے تو میں آئی کیم بیک ورنہ کہتے ہیں بعد میں کچھ لوگوں سے ہم اسے دسکس بھی کیا ٹاکس سے گئے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی کیفیہ تھی جس میں one can lose his mind تو بالکل اس کے اس سے ہوا پرسائے بعض اوقات شوٹنگ میں کچھ انسپائرنگ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو میں ایک ڈراما تھا چیفہ ناغ یاور صاحب ڈرائیکٹ کر رہے تھے شجاہ تھا شمی اس میں چیفہ ناغ بنے تھے اس میں بھی لطیق ہوا ہوا انڈور ہم نے ساری کر لی جب آورڈر کردے پہنچے روہی نالے پہ تو میری بھی کھوڑا تھا میں انسپیکٹر تھا جو اس کو گرفتار کردے نکلا ہوا اور ڈھاکو کے لی بھی کھوڑا تھا تو وہاں جا کے شجاہد نے کہا یاری صاحب میں تو گھوڑا نہیں کھلا سکتا تو یاور صندوق یاور صاحب میں ساری اسٹیولیش کر بیٹھا ہوں یہ بات شروع میں بتاتے ہیں تو شیعت کاس تھیوں بارال باقی کے دامے میں جو آورڈر میں وہ پھر گھوڑے کی اس میں ایک شورٹ تھا بارش ہوئی تھی دو اکروز پہلے تو ایک جگہ پانی کھڑا تھا درخت کے نیچے یار صاحب نے فریم بنایا اس پر مجھے انسپائر کرنے کے لیے اولا کے تو میو فائنڈر سے دکھایا کہنے کہ دیکھو یہ شورٹ دو طرح سے ہو سکتا ہے اگر میں درخت کی برانچز پرکے پورے فریم میں اور نیچے پانی کا کنارہ نہیں رکھتے تو تم گھوڑا اس کے بریٹ میں سے لے کی گزرو گے تو سلو موشن میں اس کی چلتے ہوئے کترے اور پانی اور یہ بڑا انگریزی فلم کا اثر تاثر دے گا یا وہ تھوڑا سا کنارہ تھا جو خوشک سا جو دو ڈھائی فٹ کا کہنے لگے یا میں کہ فریم چینج کروں یہ درخت بھی آزا کار دوں اور تمہیں جیسے گودھر جاؤں اب چوائیسیز یورس 구ون سلو موشن سلو موشن سلو موشن سلو موشن سیار pixه سلو موشن موسیقی